بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ اسی طرح لازٹ ٹائم ہم نے یہ بات ڈسکس کرنے شروع کی تھی کہ شیطان کھاتے پیتے تو ہیں لیکن کیا وہ نکاح بھی کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی چلتی ہے تو جنات کے آپس کے نکاح کرنے کے متعلق تو سورہ کحف میں بڑی واضح دلیل موجود ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ کحف کی آیہ نمبر 50 میں کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوبُ حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں تو یہ آیت اس بات پر دلالت ہے کہ شیطان اولاد حاصل کرنے کے لیے باہمی نکاح کرتے ہیں اچھا اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ رحمان میں آتا ہے کہ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ کہ یہ جو جنت میں جائیں گے اور انہیں ہوریں ملیں گی تو اب وہ ہوروں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہ تو ان کو کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کبھی کسی جن نے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جمع بھی کرتے ہیں اسی طرح علامہ سیوتی لکھتے ہیں کہ ارشاد خداوندی جو ہے نا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو اس کی تفسیر میں حضرت قدادہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ یہ بہت مشہور تابعی ہے اور بہت بڑے قرآن کے مفسر بھی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جنات کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے کہ انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن جنات کے بچے پیدائش میں بہت ہوتے ہیں اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے تو جنات کی کسرت اولاد کے متعلق جو ہے ایک روایت اس کو مصنف ابن عبد الرزاق میں اس کو عبد الرزاق لے کر آئے ہیں ابن جریر ابن المنظر ابن ابی حاتم امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو دس حصوں میں تقسیم فرمایا ہے ان میں سے نو حصے تو جنات ہیں اور ایک حصہ انسان ہیں تو جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں اچھا حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو امام بہق شعب الایمان میں لائے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچیے کہ ابلیس نے کہا کہ میرے پاک پروردگار آپ نے آدم کو پیدا کیا اور میرے اور اس کے درمیان عدا ورڈ ڈال دی آپ مجھے اس پر تسلط کا اختیار دیں تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انسان کے سینے میں تیرا گھر ہے تو کہنے لگا اور تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے انسان کا کوئی بچہ بھی پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ تیرے دس پیدا ہوں گے تو شیطان نے کہا پروردگار اور تو فرمایا اچھا ان پر اپنے سوار اور پیادے لیا اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا تو اسی طرح کیا ابلیس کی بیوی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس کے متعلق امام شعبی سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہم نے کسی سے نہیں سنا تو اس کو ابن المنظر نے روایت کیا ہے بہرحال ان کی شادیاں تو ہوتی ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے اور اولاد بڑتی بھی ہے اور اولاد تعجاد میں کثیر بھی ہوتی ہے تو یہاں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ نکاح تو کرتے ہیں اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اب ڈسکس کریں گے کہ جنات اور انسان کیا ان کے آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں کہ نہیں موسیقی موسیقی